پچھلے ہفتے آپ کو کہا تھا کچھ چند حدیثیں آپ کو پاکیزگی سے متعلق اور وضوط حارت سے متعلق بتا دوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال نواب ہوں گے ایک بار دروش شریف اور پڑھیں گے سب لو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے مطلعہ آدھا ایمان ہے پاکیزگی صحیح مسلم شریف کی حدیث پا گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت میں پاکیزگی ہے مسنت امام احمد شریف کی حدیث پا گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے اللہ حرام کے مال سے آپ کی طرح ہی اللہ کی راہ میں دیتے رہو اللہ وہ قبول نہیں ہے تو اس لئے بہت محتاط ہو کے کمائی کرنی چاہیے تب وہ نہیں کیا آپ کی قبول ہوگی اگر آپ کی پاک کمائی ہوگی میں نے آپ کو بچھلے ہفتے واقعہ سنا دیا تھا کہ کعبہ شریف کی جو چنائی ہو رہی تھی جب اس میں مال کم پڑ گیا تو ان کافروں نے بھی اس کام کو روک دیا تھا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا تھا تو اس لئے اللہ کے گھروں میں مدرسوں میں پاک کمائی لگنی چاہیے آپ کی حج ہوں عمرے ہوں سب میں پاک کمائی اگر ہوگی تب وہ اللہ کیا مقبول ہوں گے ونہ وہ آپ کے موں پہ دے کے مار دی جائیں گے حضرت ابو مالک عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت میں پاکیزگی جزویں ایمان ہے اللہ صحیح مسلم شریف کی عزیز پاک ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کے بینہ ایمان ہی نہیں ہے مللہب یہ پاکیزگی صرف یہ نہیں کہ آپ کا جسم پاک ہو بلگہ آپ کی روح آپ کی سوچ آپ کا بدن آپ کی آنکھیں آپ کی تنہائی آپ کے ہاتھ ہر چیز آپ کی شرم گاہیں تمام تر چیزیں پاک ہونی چیزیں شریعت کے حساب سے پاکیزگی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی توقعے وہ وضو نہ کر لے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے وضو کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے وضو کے فرض بیان کیے ہیں چار فرض حضرت علیہ وسلم جب میراج کی رات میں آسمانوں پہ گئے لوٹ کر انہوں نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال میں نے میراج کی رات میں تیری قدموں کی آواز جنت میں سنی مطلب بلال حضرت بلال حفشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑے بھاری وجود کے آدمی تھے زمین کو ایسے جیسے گھسیٹ کے چلتے ہیں چپ لوگ اس طرح چلتے ہیں مطلب اللہ کی سٹائل تھا چلنے کا تو ان کی چلنے کی آواز جو تھی وہ مشہور تھی صحابہ اکرام میں حضور علیہ وسلم تو حضور نے میراج کی رات میں ان کی آواز سنی جنت میں قدموں کی تو آگے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا حضور اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے مگر میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں شہد اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ فضیلت دی ہو ہوں جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخونوں کے نیچے سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پا گیا یہ صحابہ اقرام نے پوچھا تھا حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آخرت اور ہمیں کس طرح سے پچانے ہیں تو حضور نے یہ جواب دیا تھا کہ تمہارے جو وضو کے عزہ ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے وہاں پر میں اس سے پچانے ہوں اپنی امت کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تحارت کے بوجود یعنی باوضو ہونے کے بوجود تازہ وضو کیا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی جامع ترمیزی کی حدیث پا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور ایک دفعہ آزہ کو دھوے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اللہ وضو ہی نہیں ہوگا اگر نہ دھوئے ایک دفعہ اور جو وضو کرے اور دو دو مرتبہ آزا کو دھوئے تو اس کو دو حصے ثواب ہوگا اور جس نے وضو کیا اور تین تین دفعہ آزا کو دھویا تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا مصنع دحمت کی حدیث پاک ہے جو آپ تین تین دفعہ آزا کو دھوتے ہو حضورﷺ کی سنت ہے اور پچھلے تمام انبیاء کی سنت ہے حضرت سعید بن نومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب مقام سہبہ میں جو خیبر کے نزدیک ہے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز عدا فرما کر توشہ مگوایا فقط ستو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرا کر نوش فرمایا اور ہم نے بکھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور صرف کلی کی اور نماز پڑھی وضو نہیں کیا صحیح بخاری کی حدیث پا گیا ملک کوئی چیز کھالیں ہم تو کلی کرنے سے ہی کام چل جائے گا دوبارہ پورا وضو کرنے ہی ضرورت نہیں ہے اگر وضو آپ کا نہیں ٹوٹا حضرت مغیرہ بن شہرگہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوتے پر مسا کیا مسنا دحمت جام ترمیزی کی حدیث پا گیا کہ نئے جوتے تھے حضور علیہ وسلم کے تو حضور علیہ وسلم نے پاؤں نہیں دھوے بلکہ اس پر مسا کر لیا نئے جوتوں میں حضرت عنہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لئے شہدت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے بہیتی شریف کی عزیز پا گیا حضور علیہ وسلم کی جو خصوصیات روایتوں میں آتی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ وسلم وضو کی حالت میں اگر سو جائیں لیٹ کے ان کی آنکھ لگ جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ وسلم کے ساتھ میں رات میں ایک گھر میں تھا حضور علیہ وسلم نے رات کے بیچ میں نماز پڑی اور وضو کر کے اس کے بعد حضور علیہ وسلم لیٹ گئے بس طرح پہ تھوڑی دیر کے لئے تو میں نے خود حضور علیہ وسلم کے خرانٹے سنے لیکن اس کے بعد پھر حضور اٹھے اور پھر نماز پڑی مطلب حضور علیہ وسلم نہیں کیا حضور علیہ وسلم یہ خصوصیت میں تھی بات تھی کہ نیند سے ان کا حضور نہیں ٹوٹتا تھا لیکن عام حمومتیوں کے لئے معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے ایک دو حضور علیہ وسلم غسل کے مطالق سننے پھر اس کے بعد سوال جواب انشاءاللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے اس لئے غسل غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہے اسے بھی اچھی طرح صفائی و دھلائی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے سنن ابو دعوت شریف کی حدیث پاک ہے یہی وہ حدیث ہے جسے سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال مڑوا دیا تھے جب حضور نے فرمایا کہ جسم کے ایک ایک بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے تو اچھی طرح دھونا چاہیے تو حضرت علی اس کے بعد کبھی بال نہیں رکھے یہ گنجے ہونے کا سلسلہ ہے وہ اسی حدیث کے بعد حضرت علی نے شروع کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا ارادہ فرماتے تو اول ہاتھ دھوتے پھر نماز کے وضو کی طرف وضو کرتے بعض ازہ پانی سے امگلیاں تر کر کے بالوں کے جڑوں میں خلال کرتے پھر دست مبارک سے تین چلو پانی لے کر سر پر ڈالتے اور آخیر میں تمام بدن پر پانی بھا لیتے تھے صحیح بخاری کی حدیث پارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے سنن ابودعود شعیف کی حدیث پارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیادار ہے پردہ پوش ہے اور حیاء وے پردے پوش کو محبوب رکھتا ہے تو تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ پردہ کر لے سنن ابودعود شعیف کی حدیث پارے اللہ برہنہ رہنے کو منع فرمایا ہے خضائے حاجت ہو مباشرت کا وقت ہو یا غسل کا وقت ہو تو اس ٹائم پردہ کر کے برہنہ ہونے کی حاجت ہے باقی کسی حالت میں برہنہ ہونے کی حاجت نہیں ہے مطلب حضورﷺ کا معمول یہ تھا کہ کبھی کسی صحابہ کی کوئی غلطی نظر آتی تھی تو ان کا نام لے گئے کبھی نہیں بیان کرتے تھے بلکہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ممبر پر کھڑے ہوگے بات فرمائیں ان صحابی کا نام بھی لے سکتے تھے لیکن نام نہیں لیا بلکہ یہ کہتے تھے لوگوں کیا ہو گیا کہ اس طرح اس طرح کرتے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ فلہ نے یہ کیا تو اس لئے ہمارا رویہ بھی ہو کہ ہم نام لیے بھی نہ اگر لوگوں کی کمییں دور کرانے کی کوئش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگلے ہفتے کوئی موضوع کسی کے ذہن میں ہو تو بتا دیں پھر وہ صاف سے قرض سے متعلق اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو چند حدیثیں پھر سوال جواب کریں